جو ڈی جی آئے سے ہی تھے زہیر الاسلام صاحب انہوں نے کیا کیا آپ کو تو معلوم ہی اچھی طرح سے کہ انہوں نے جناب کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ عصیفہ دے دیں پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں اور یہ دھرنوں کے دوران کی بات ہے دھرنوں کی اس پیرڈ کی بات ہے کہ جی آئی شوڈ سٹیپ ڈاؤن این کو ہوم تو آپ یہ مجھے بتائیں یہ صحیح ہے مجھے آکی یہ پیغام بلتا ہے مجھے وہ فوج نے آکے جنرل زہیر الاسلام نے کہا ریزائن کرو اس کی جرت ہے آپ کو کہنے کی آپ سیدھے اٹھے کون کرے ہوں پاکستان آپ سٹیپ ڈاؤن کریں اسٹیفہ دیں تو آپ کیا کریں اس کا اسٹیفہ ڈمانڈ کروں آپ سیک کریں گے کس کی جرت ہے مجھے آکے کہیں میں دیموکرائٹکی لیٹر دوستو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اسے مکمل دیکھئے تاکہ آپ ہماری بات مکمل ایویڈنس کے ساتھ سمجھ سکیں دوستو آج عمران خان اور نواز شریف کے درمیان فرق مزید واضح ہو گیا ہے نواز شریف اس وقت پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہتا ہے زہیر الاسلام نے مجھ سے اسٹیفہ مانگا تھا دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے پاؤں پکٹتے ہیں اور اقتدار کو انجوائے کرتے ہیں جب انہیں اقتدار سے اتار دیا جاتا ہے اور ادارے ان کی بات نہیں مانتے تو یہ لوگ اداروں کے خلاف بکواس کرنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ پاکستانی فوج بدل گئی ہے زہیر الاسلام اگر مجھ سے اسٹیفہ مانگتا تو میں اسے فرق کر دیتا مجھ سے بغیر پوچھے کوئی آرمی چیف کارگل پر حملہ کرتا تو فرق کر دیتا آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے مجھ سے پوچھ کر اپوزیشن کی اے پی سی سے ملاقات کی اپوزیشن کو احتجاج کا حق ہے لیکن اگر انہوں نے قانون توڑا تو جیل میں ڈالوں گا دوستو نواز شریف سے اگر زہیر الاسلام نے اسٹیفہ مانگا تھا تو کیوں نہ اسے فرق کیا کیونکہ نواز شریف کو لانے والے بھی تو وہی لوگ تھے جو کرسی پہ بٹھائے نا اس کے خلاف ایکشن کس موں سے لیا جائے دوستو میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف ہر بار شارٹ کٹ یوز کر کے اقتدار میں آیا جنرل جلانی سے لے کر جنرل زیاء الحق جسے نواز شریف اببہ حضور کہتا تھا دوستو عمران خان بائیس سال جدو جہد کر کے اس مقام پر پہنچا ہے اور اب اس کا نظریہ اور اس کی سوچ اپنی ہے یہی تو فرق ہے کٹ پتلی چوسنی لے کر وزیراعظم بننے والوں میں اور اپنے بلبوتے پہ آنے والوں میں عمران خان کے پاس ایک نظریہ ایک سوچ ہے اسی لیے اس کو شکس دینا ناممکن ہے دوستو جن لوگوں کے دامن صاف ہوتے ہیں وہی ایسے کھل کے بات کر سکتے ہیں چور چکے اور کمینے کی کیا جڑت ایسی بات کرے عمران خان کے وزیراعظم بننے کے بعد جتنے بھی اینکرز نے ان کا انٹرویو کیا ہے سب نے یہ بات ضرور کی ہے کہ یہ ان کے کیریئر کا بہترین انٹرویو تھا کیونکہ جتنے بھی سخت سوالات وہ کرنا چاہتے تھے کیے اور تسلی بخش جوابات ملے ورنہ ماضی میں پلانٹر انٹرویو اور جوابات میں لکمیں دینے کے لیے وزیر بیٹھے ہوتے تھے دوستو میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھانے جا رہا ہوں جس میں نواز شریف راہ کی زبان بول رہا ہے میجر گراؤں اور نواز شریف کی آنکھیں کھول دینے والی ویڈیو دوب گئی پاکستان کی معیشت بلکل تباہ ہو چکی ہے ہمیں خود سمجھ میں نہیں آرہا یہ کیا ہے سی پیک سخت کنفیوزن کا شکار ہے سرچنلی پاکستان سعودی ریلیشنز آگون ٹوی سٹرین پوائیٹ سم ٹائم ٹکاپ اس کائنڈو سنب ایکسٹریمی آنیوشل شاہ محمود قریشی نے کس منصوبے کے تحت وہ بیانات دیئے جن سے ہمارے بہترین دوست سعودی عرب کی دلشک نہیں ہوئی آپ کے جب خود کے جرنیل آپ کو کھا رہے ہیں ایک آرمی کے جنرل نے تین کروڑ کی ایسیو بی خریدی ہے تو جب آپ باجوا صاحب کو سلام پیش کریں گے تو من میں ایک سکون ضرور ہوگا کہ آپ کے بچے نے جو ایک روٹی کم کھائی ہے اس کا پیسہ بھی اس ایسیو بی میں گیا ہے یہ وہی جنرل آسن تلیم باجوا ہے جن کے خاندان کی بے پناہ دولت اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اساسوں کی تفصیلات پوری قوم کے سامنے آ چکی ہیں اندرہ بیس سال کے عرصے میں اربو روپے کی اساسیں کہاں سے بن گئے سوشل میڈیا کنٹرول رہے گا کہ سب آپ یہ کریں گے وہ نہیں کریں گے اور اگر جو نہیں بات مانتا پھر اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے ایک طرف مجھے ساسی جماعتوں کا بلیک آؤٹ نظر آتا ہے اور دوسری طرف غیر سیاسی اور غیر جمہوری ناصر کا بے روک ٹوک پروپیگنڈا اگر یہ وڈیو دیکھ کر بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں تو پھر آپ کا خدا ہی حافظ ہو اگر کھل گئی ہیں تو قومی ذمہ داری کے طور پر اسے شیئر کریں اس سچ کو عام کریں دوستو پہلے صفد روان بھونگیاں مارنے سے باز نہیں آ رہا تھا اور اب مریم نواز نے بھی بھونگیاں مارنا شروع کر دی ہیں دوستو اسی بات کی قصر رہ گئی تھی اور وہ بھی پوری ہو گئی ہے یہ سارا خاندان ہی دماغی آرزے میں مبتلا ہو چکا ہے استغفر اللہ اقتدار کے نشے میں اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا ہے فضل الرحمان کہتا ہے کہ اس کو خواب میں حضرت آدم علیہ السلام فون کرتا ہے صفد روان کہتا ہے ہم حسینی ہیں جزید کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں اور اب مریم نواز نے نواز شریف کو ایمان بنا لیا ہے اللہ پاک انہیں ہدایت دے دوستو اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولو